اسے اتنا تنقوہ ہمیں مشہور کر دیتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ میں آیا کس لیے تھا معصول فرماتے ہیں اس بیچ میں ایک چیز آئے جسے یہ بدل نہیں سکتا جس میں تنقوہ ہی نہیں اولا کو کونسی چیز ہے کہ اس نے نئی گاڑی تو لے لی اس نے نئے گھر تو بنا لیا اس نے نئے موبائل تو لے لیا اس نے نئے کپڑے تو لے لیا سب کچھ لے لیا اس بیچ میں ایک چیز آئے جس کا نام بدل ہے وہ تو پورا ہو رہا ہے وہ تو فنا کی طرف جا رہا ہے کبھی خود کو آئینے کے سامنے تو دیکھا کر کبھی اس سر کے بعد سفید رونے لگتے ہیں کبھی داری کے بعد سفید رونے لگتے ہیں معصول فرماتے ہیں یہ سر کی سفیدی بتا رہی ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو جس قبر کے قریب دیا جا رہا ہے کبھی پڑا پہ میں گھٹو کی تقریب ہوتی ہے مولانا گھٹو کی تقریب ہے یہ گھٹو کی تقریب ہے یہ الہی اشارہ ہے کہ تیار ہو جاؤ ابھی یہ پاؤں قبر میں اترنے والے آئیں ابھی یہ بلن قبر میں اترنے والا ہے لیکن کتنا ملون دھوکہ دیتا ہے مختلف رنگ بنا دیئے مختلف رنگ بنا دیئے کبھی بالوں کو کالا کرتا ہے کبھی داری کو کالا کرتا ہے اور آئینے کے سامنے خوش ہوتا ہے فرے میں جوان ہو گئے یہ جوانی میں یہ شیطان کا دھوکہ ہے آجہ کربلا میں تجھے ابیتتی جوانی نظر آئے گی جہاں پر موت موت نہیں بلکہ زندگی کا پلزفہ ہے آرے تو دنیا میں مرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جینے کے لیے آیا ہے کیسا جینہ جس جینے میں موت کا انتظار کیا جائے جس جینے میں قبر کا انتظار کیا جائے جس جینے میں برسک کا انتظار کیا جائے مولا کیوں انتظار کروں انتظار کا پلزفہ کیا ہے برمایا موت ہوگی خیروں کے لیے آلی بانو کریے موت موت نہیں آئے حلکہ آلی کی دیارت کا نام آئے موسیقی